موسیقی 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 اسی طرح حضرات یہ بہت نشیم فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی حدیث متعدد سوک سے آئے وہ ساجر سرائے سے آئے تو وہ قابل قبول ہوئی ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حدیث اگر کے سندھ کے اعتبال سے کمزور ہو کمزور ہونے کا معنی جو سمیتی ہے سندھ سے کمزور ہونے کا معنی جو ہے تو اس کے کوئی راوی آسا ہے کہ جس کے اپنے کا حافظہ آلم میزار کا نیم ہے یا اس کے حالات کوئی طرح معلوم نہیں تو اس وجہ سے اس کو کہہ جاتے ہیں یہ کمزور ہے لیکن کمزور آدمی ہمیشہ کوئی دھوٹی بولتا ہے اگر کوئی آدمی حافظہ کمزور ہے کسی کا میرے بھی کمزور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کبھی کوئی بات یاد نہیں رہی یا اگر میں کمزور ہوں تو جو بات بھی کہوں گا غلط ہو تو اس میں صحیح ہونے کا بھی اعتمال ہوتا ہے غلط ہونے کا بھی ہوتا ہے لیکن جب بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے تو ایک اصول محادثین کا یہ ہے کہ اگر اس نات کی حدیث کی کمزور ہے لیکن امت کا تعامل جرہ آتا ہے یعنی بڑے بڑے سامل تابین کے بخصے لے کر لوگ اس کے پر آمل کرتے چلے آئے ہیں تو بھی اس سے بنا چلتا ہے کہ یہ بے اصل لے اور ایسی بہت سے مثالیں آتی پر تو شب برات کے بارے میں بھی آلتا ہی ہے کہ اس کے بارے میں ایک طرف تو حدیثیں مختلف درائے سے ہیں اور دوسرے اس کے پر امت کا تعامل بھی چلا آتا ہے لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات صدیرت رکھتی ہے اور صدیرت رکھنے کے معنی یہ ہے کہ جس میں جتنا آدمی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس امیر ہے کہ انشاءاللہ اسے اوپر صواب کا جو صواب زیادہ اس کو حاصل ہوگا عام راتوں سے زیادہ حاصل ہوگا اب یہ کہ بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ خاص طریفے کی طریفے بیان کا تقشہ ہے کہ سرورات کے خاص نمال ہوتی ہے اس کا طریفہ یہ ہوتا ہے بھائی رکھت کوئی اپڑا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں یہ بے اصل بات اسی طرح بعض لوگوں نے اس کو خرافات اپنی طرح سے داخل کرنی کہ جب تک حلوہ نہ پکیے تو سبے براد نہیں ہوتی تو یہ ہمارے ہاں کو ہے پتہ نہیں یہاں پر بلا ہے یا نہیں تو یہ سب حضور بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں اسی طرح آپ اس صلحہ رکھتا وہ آتش بازی وغیرہ یہ بالکلی ناجائز خان ہے لیکن عبادت آج میں زیادہ اکمام کے ساتھ اعتمار کرے تو زیادہ حضیلت ہے انشاءاللہ اور عبادت کا حاصل یہ ہے کہ جسنا آج میں نماز رفی نمازیں زیادہ پڑھیں تلاوت زیادہ کریں دعائیں زیادہ کریں اللہ تعالیٰ سے اس میں وقت دور آ رہ جائے بہت پڑھیں ہمارے پاکستان میں اور آپ کے ذرات کے ہاں ہمیں سارے مسائل میں سے آتے ہیں تو اس لئے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شب برات کو باکر بر بڑے لبے چھوڑے جل سے ہو رہے ہیں اور اس میں تقریبات ہو رہی ہیں اور جعوتیں ہو رہی ہیں اور جیجے ہوتر رہی ہیں اور لکھر خان بچ رہے ہیں تو یہ اس قسم کا کوئی کام جو ہے یہ نسل کیے کے کوئی سنت نہیں ہے بلکہ یہ اس رات کو خامحہ انتظامی کاموں میں زائر کرنے کے مرادی ہے خصوص سے ملادین ہوتے ہیں خصوص سے ملاد محفیز ہوتے ہیں اچھا ہاں تو کوئی خصوص کے محفیز ہیں بغیرہ یہ رات تو یہ رات ہوں کہ شب قدر ہو زیردل قدر ان کا بھی یہ رات ہے وہ تو اس کام کے لیے ہے کہ آدمی بندہ گوش ہے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے وہ ہو اور اس کا اللہ ہو تیسرا قلدہ ہو یہ اصل میں اسلام کے لیے ہوتا ہے اسی واسطے اس میں نفلوں کی جماعت بھی مقروع ہے جماعت بھی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ سے اپنے رابطہ قائم کرے اور براہ رابط قائم کرے جسی واسطے کے بغیر قائم کرے دوسرے جو براہ رابطہ قائم کرنا ہوں تو پہلے بادری جو پاس جاؤ اس کے لئے وہ رابطہ قائم کرائے گا لیکن یہاں جو ہے رابطہ براہ رابط اللہ کی طرح بندہ اللہ کی طرح اللہ خود نماز پڑے دعا کرے دخواہ کرے تلاوت کرے یہ سارے کام خود کرے یہ ہے سہی طریق ایک بات جو انہوں نے متوجہ کیا کہ قبرستان جانے کا معاملہ کہ لوگ براہ رابط میں قبرستان کے اندر جانے کا بھی بڑا اکمام کرتے ہیں بہت وقت سمجھتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم سرمہ اکمام کرتے ہیں اگر اس کو مان لیں تو بھی میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہے اس درجے ہی پہ اس کو رکھنا ضروری ہے ساری زندگی میں ایک واقعہ ساری زندگی میں ایک واقعہ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے لہٰذا اس کو کوئی سنت مستمرہ نہیں قرار دینا چاہتے بلکہ کبھی چھلے گا کبھی نہیں بھی کبھی اگر اس خیال نہیں چلے گا کہ چونکہ رسولیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ جشید لگا تھے تو لا بھئی ہم بھی چلے نہ تو اس میں بھی پہلے نہیں لیکن اس کو ایسا آج لازمی بنا لینا کچھر میں برات دبائے گی تو ضرور قبرستان جائیں گے یہ بات جو ہے وہ درست نہیں یہ درست نہیں تو اس لیے اگر کچھ تلا جائے تو اس کے اوپر نسیل بھی نہیں کرنی شایئے یہ بہت جائے لیکن اگر نہ جائے تو بھی کوئی نسیل نہیں احتوام کر کے جو قابلے بنا کر اور صدر سراغہ کر کے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب صریحہ ایک بات آخری سبی برات کا مطالبہ یہ ہے تو پندرہ شابان کا روزہ تو پندرہ شابان کے روزے اس کے بارے میں بھولاری کیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں پندرہ شابان کے روزے کی فضیلت بیان بھی ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ ضعیف حدیث ہے اور محضرین میں پقاہ نے اس کے پر عمل نہیں ہے چنانچہ پقاہ کرام جہاں نفلی روزوں کی تفضیل بیان فرماتے ہیں وہاں پندرہ شابان کے روزوں میں روزہ کا ذکر نہیں پقاہ کی کتاب نہیں ہے لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ شابان کے سارے ہی دن ہر دن روزہ رکھنے کی برید ہے یکم شابان سے لے کر آخری شابان تک سوائے آخری دو دنوں کے باقی دنوں میں جس دن کی روزہ رکھتے آدمی وہ فضیلت ہے تو اس دن بھی فضیلت ہے فضیلت دن کو فضیلت ہے اور خاص طور پر یہ جو ایامیں بیز ہیں یعنی سیرہ چودہ پندرہ پندرہ شابان کے روزہ رکھنے کی برید ہے لیکن خاص اس پندرہ شابان کے پندرہ شابان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بریدت نہیں ہے لیکن خاص طور پندرہ شابان کے پندرہ شابان موسیقی 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 موسیقی